السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں بابر سلیم ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر اس امید اور دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی ہیں خوش ہیں اور خیریت سے ہیں آج دو سٹوریز ہیں دونوں مختلف سٹوریز ہیں ایک تو کراچی میں معروف انکر ہیں نورو لارفین صاحب ان کے اوپر حملہ ہوا ہے ان کو گھر سے بلا کر بیس سے پچیس افراد نے تشدد کیا ہے بقول نورو لارفین صاحب کے ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اور وہ اس حوالے سے اپیل کر رہے ہیں حکومتی اور ریاستی اداروں سے کہ فوری طور پر ان ملزموں کو گرفتار کیا جائے دوسری سٹوری ہمیں پتھر کے دور کی یاد دلاتی ہے محسوس یہ ہوتا ہے کہ قریبی رشتوں کے درمیان اب جو اللہ کی طرف سے ڈالی ہوئی محبت تھی وہ بھی اٹھتی جا رہی ہے ایک بیوہ عورت ہیں خاتون حیدر آباد میں لطیف آباد نمبر پانچ میں اور ان کی بیٹی ہے چولہ سالہ دعا ان کو دیوار میں چنوا دیا گیا ان کے قریبی رشتہ داروں کی جانب سے ان دو سٹوریز کو آج ہم مختصر آپ تک پہنچائیں گے ان کی تفصیلات آپ تک پہنچائیں گے اور کوشش یہ کریں گے کہ ان سٹوریز کو مزید فالو بھی کریں نورو لارفین صاحب جانے مانے انکر ہیں مشہور ہیں سوچل میڈیا پہ بھی اور اپنی کفتار کے ادبار سے بھی بہت سارے لوگ انہیں جانتے ہیں کافی برملا اظہار کر دیتے ہیں جو ان کے دل میں ہو جو ان کے دماغ میں ہو لگی لپٹی نہیں رکھتے کھلا بولتے ہیں آج ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے ملیر میں ان کی رہائش ہے کراچی میں اور یہ بتاتے ہیں کہ کوئی بیس سے پچیس افراد جنہوں نے نقاب پہنے ہوئے تھے وہ گھر آئے ہیں ان کے ان کو گھر سے باہر بلایا ہے اور ان پر بے ہیمانہ تشدد کیا ہے نورو لارفین صاحب یہ بتاتے ہیں ایک ویڈیو بھی اس وقت وائرل ہے ان کے اس حوالے سے آپ سکرین پر یہ ویڈیو ساتھ دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان افراد نے جو نقاب پوش ہیں انہوں نے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا ان کی ٹانگ توڑ دی ان کا سر پھار دیا جسم ان کا لہو لہان ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت کی جانب سے ان کو تحفہ دیا گیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ میں چھپ نہیں بیٹھوں گا اس حوالے سے اور یہ اپیل بھی ساتھ میں کرتے ہیں مقتدر حلقوں سے کہ وہ فوری طور پر اسیس کا نوٹس لیں اور اس واقعے میں ملوث ملزمان کو گرفتار کرائیں مختصر انہوں نے کیا بات کی وہ ذرا آپ سن لیں یہ سندھ پولیس سندھ حکومت اور جو یہاں کی حکومت ہے یہ اس کا دیا ہوئے ایک تحفہ ہے نورو لارفین صدیقی کے لیے یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے وہ یہ ایک سبق ہے یہ شاید ان تمام لوگوں کے لیے ایک سبق ہے جو ان لوگوں سے ایک سوال پوچھتے ہیں یقینی طور پر افسوسناک واقعہ ہے آپ کا کسی سے کتہ بھی اختلاف ہو بہرحال اس حد تک جانا کہ اسے اس قدر بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جائے وہ غیر مناسب ہے اور ویسے مجھے اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث یاد آتی ہیں جن کا مختصر مفہوم یہ ہے کہ انسان کی زبان جو ہے نا وہ اس کو یا جنت میں لے جائے گی یا جہنم میں لے جائے گی اور مزید تفسیر کے دوران بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ زبان جو ہے نا یہ اس دنیا کو بھی انسان کیلئے یا جنت بنا دیتی ہے یا جہنم بنا دیتی ہے الفاظ کا چناؤں بڑا اہم ہوتا ہے آپ کا جو بات کرتے ہوئے لہجہ ہے لوگوں کو مقاطب کرتے ہوئے انداز ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے اور اس حوالے سے نورالارفین صاحب کافی سخت ہیں بہت غصہ کرتے ہیں بہت ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں اور یقینی طور پر سسٹم میں خرابیاں ہیں ان کو صحیح ہونا چاہیے اور اس کے لئے آواز بھی بلند کرنا بہت ضروری ہے لیکن بہرحال یہ میری ذاتی رائے ہے کہ اس قدر تلخ رویہ جو ہے وہ یقینی طور پر لوگوں کو تہش دلاتا ہے اور اس سے انسان کو نقصان ہوتا ہے بہرحال اس کیس کا مقدمہ درج ہوگا اس کی کیا تفصیلات ہیں کون لوگ ان پر حملے میں ملوث ہیں جس وقت ان کی گرفتاریاں ہوں گی وہ ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھیں گے دوسری سٹوری جو میں نے آپ کو بتائی ہیدر آباد میں جو واقعہ پیش آیا ہے لطیف آباد نمبر پانچ اس واقعے کا مقدمہ درج ہوا ہے تھانا بی سیکشن میں ہیدر آباد کے یہ خاتون ہیں جن کا نام تسلیم جہاں ہے اور چودہ سالہ ان کی بیٹی ہے انہوں نے ایف آئی آر میں بتایا ہے کہ ان کے گھر کے تین حصے ہیں جہاں یہ رہتی ہیں وہ تین حصوں پر مشتمل ایک گھر ہے اور اس میں مین روٹ کی طرف جو حصہ ہے گھر کا اس میں ان کے دیور ہیں عرفان وہ رہائش پذیر ہیں جو درمیانی حصہ ہے اس میں یہ خاتون خود اور ان کی بیٹی دعا وہ رہائش پذیر ہے اور جو تیسرا حصہ ہے اس میں ان کے مامو ذات بھائی ہیں سہیل جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وہاں پر تیسرے گھر کا جو حصہ ہے اس میں رہتے ہیں یہ یہ کہتی ہے کہ مکان کے جو کاغذات ہیں وہ ان کے دیور عرفان کے نام پہ ہیں ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے بیس سال قبل ان کی شادی ہوئی تھی جس سے چودہ سالہ بیٹی دعا جو ہے وہ اللہ نے ان کو عطا فرمائی یہ یہ کہتی ہے کہ جو ان کے مامو ذات بھائی ہیں سہیل ان کو عارضی طور پہ ان کے سسر نے رہنے کے لیے جگہ دی تھی لیکن اب وہ اس پر قابض ہو گئے ہیں یہ خاتون کہتی ہیں کہ ان کو دھمکایا جاتا ہے سہیل کی جانب سے اور اس نے ان کے گھر کی بجلی گیس اور پانی بند کر رکھا ہے یہ مزید تفصیل یہ بتاتی ہیں ایف آئی آر کے مطابق کہ یہ سہیل جو ہے یہ اپنے سالے اور اپنی بیوی سہیل کی بیوی کا نام سائمہ بتا رہی ہے یہ اور جو ان کا سالہ ہے اس کا نام یہ وسین بتا رہی ہے یہ کہتی ہیں تین افراد گھر میں آئے ان کی بیٹی کو اور ان کو دھکے مار کر گھر کے اندر ان کے کمرے میں بند کیا اور باہر سے تالہ لگا دیا اور اس کے بعد ایک پکی دیوار ان کے کمرے کے باہر دروازے کے سامنے کھڑی کر دی اور اس پر پلستر بھی کروا دیا حبس اور گرمی کی وجہ سے ان کی حالت غیر ہو گئی اطراف کے علاقے میں جب لوگوں کو پتا چلا پڑوسیوں کو پتا چلا انہوں نے ون فائف پر سن پولیس کی جو مددگار ہے ایمرجنسی سرویس اس پر کال کی جس کے بعد پولیس موقع پر پہنچی یہ واقعہ تقریباً صبح ساڑھے بارہ بجے یعنی میں کہہ سکتا ہوں کہ دن دہاڑے پیش آیا اور اس کے بعد پولیس نے ان کو وہاں سے ریکاور کیا ان کی حالت غیر تھی نیم بھی ہوشی کی حالت میں ان کو تھانے لے گئے وہاں سے ان کو اسپتال لے جایا گیا جہاں پر ان کو ابتدائی طبیم داد دی گئی اور اس کے بعد مقدمہ درج کیا گیا پولیس نے اس واقعے میں ملوث وسیم جو کہ مرکزی ملزم سوہیل کا سالہ ہے اس کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کر دیا ہے اور ایک دن کا ریمانڈ اس کا ملا ہے باقی دو ملزم یعنی سائمہ اور جو سوہیل ہیں وہ اس وقت فرار ہیں یہ واقعہ کیسا خوفناک واقعہ ہے سننے میں بتانے میں شاید مجھے دو منٹ لگے لیکن اس کو اس کو محسوس کرنے کے لیے نہ انسان کو بڑا ایسا دل چاہیے جو اپنے رشتوں سے جڑا ہوا ہو جب رشتے جائدات کے لیے مال کے لیے پیسے کے لیے دنیاوی چیزوں کے لیے ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں تو پھر اس کے بعد معاشرے کی تباہی کو کوئی نہیں روک سکتا میں اس بات کا قائل ہوں کہ قریبی عزیز قریبی رشتے دار اصل میں آپ کی زندگی گزارنے کی وجہ ہوتے ہیں یہ لوگ آپ کے ساتھ غموں اور خوشی میں بے لاؤس ہو کر کھڑے ہوتے ہیں میں خود اس بات کو جو ہے وہ ایکسپیرینس کرتا ہوں روزانہ کی بنیاد پہ زندگی میں آنے والے مسائل میں میرے بہن بھائی جس طرح میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں میرے والدائن جس طرح کھڑے ہوتے ہیں کہیں ضرورت پڑے تو جس طرح کزن سامنے آ جاتے ہیں کہیں ضرورت پڑے تو خالائیں پھپیاں جس طرح پوچھتی ہیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ میں دنیا کا سب سے امیر آدمی ہوں یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں دنیا کا سب سے خوش نصیب آدمی ہوں جس کو اللہ پاک نے اتنی محبت کرنے والے رشتے عطا فرما رکھے ہیں لیکن اگر یہی رشتے میرے دشمن ہو جائیں گے تو پھر میرے خیال سے مجھ سے زیادہ بدنصیب آدمی کوئی نہیں ہوگا یہی معاملہ ان خاتون کے ساتھ ہے ان کے رشتے داروں کے ساتھ ہے یہ شاید دنیا کے بدترین اور بدنصیب ترین لوگ ہیں جو اپنے رشتے داروں کو اس حد تک عذیت دے رہے ہیں کہ انہیں دیواروں میں چنوا دیا جا رہا ہے صرف ایک مکان کی ملکیت کی خاطر میں نہیں کہہ رہا کہ مکان کی ملکیت اس دور میں کوئی چھوٹی چیز ہے لیکن بارحال اس کے لیے اس حد تک چلے جانا کہ ایک چودہ سال کی لڑکی اور بیوہ عورت کو دیوار کھڑی کر کے اس کو کمرے میں بند کر دیا جائے اسے دیوار میں چنوا دیا جائے تو اس سے بڑا ظلم کوئی ہو نہیں سکتا بارحال پولیس نے ایک ملدم کو پکڑا ہے دو مرکزی ملدم بھی انشاءاللہ گرفتار ہو جائیں گے حیدر آباد پولیس سے ہم رابطے میں ہیں اس حوالے سے جو اپ ڈیٹس ہوں گی وہ آپ تک پہنچائیں گے آخر میں دو مختصر باتیں میں آپ سے کر دوں ایک یہ کہ میں نے آمنہ نامی بچی کا ایک کیس اباسی شہید اسپتال سے کھڑے ہو کے ایک وی لاغ کیا تھا آپ لوگوں کو اس کو حوالے سے بتایا تھا اس کی موت طبعی ڈیکلیئر کر دی ہے ڈاکٹرز نے اور جو اس کے والد ہیں ان سے میری بات ہوئی وہ کوئی قانونی کاروائی نہیں کر رہے اور ان کی جو والدہ ہیں بچی کی جو لاش چھوڑ کے چلی گئی تھی ان کا ابھی تک کچھ پتا نہیں ہے تو بابر سلیم آفیشل سے اس کیس کو اب مغید پولو نہیں کیا جائے گا کیونکہ فیملی ریلیکٹنٹ ہے ریلیکٹنٹ کیا ریفیوز کر چکی ہے کہ وہ اس کیس کو فالو نہیں کریں گے اور دوسری چیز کہ اس آرم بڑھنی کیس کے حوالے سے انویسٹیگیشنز جاری ہیں اور بہت اہم چیزیں انشاءاللہ اگلے اٹھالیس گھنٹوں میں آپ تک میں پہنچاؤں گا اپنا اور اپنے اطراف میں لوگوں کا خیال رکھئے گا فالدہ ان حیات ہیں ان کی خدمت کیجئے گا دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لئے دعائے خیر کیجئے گا مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ